نمشکر دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اکھروٹ والا دودھ پینے سے خاص طور پر پوروشوں کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں جی ہاں دوستو اس کے بارے میں آپ کو ایک مہتوپون جانکاری دے رہے ہیں دوستو اکھروٹ والا دودھ خاص طور پر پوروشوں کے لیے کافی افیکٹی ہوتا ہے اور اس کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے جس سے اس کو بنایا جائے اور اس کو پیا جا سکتا ہے لیکن دوستو اس سے پہلے آپ کو کچھ ایک ویشش جانکاری دینا بہت ضروری ہے دوستو دودھ جیون کا ایک ابھین ہنگ ہوتا ہے منوشی کے جنم کے سمیں اس کا پالن پوروشن دودھ سے ہی ہوتا ہے سبھی لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہونے لگتے ہیں تو دودھ کو پینا چھوڑ دیتے ہیں لیکن سچا یہ ہے کہ دودھ کو پینے سے پرہج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دودھ کیلشیم اور پروٹین کا ایک بڑیہ سوس ہوتا ہے جسے مسلس اور ہڈیاں مجبوط آتی ہے دوستو کیونکہ دودھ میں موجود پروٹین کو شریر آسانی سے اوشوشت کر لیتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اکروٹ کو اگر دودھ میں ملا کر پیا جائے تو کیا ہوگا جیہاں دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ دودھ کی جو کیس کی طاقت دو گھنا ہو جائے گی جیہاں دوستو اگر آپ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں تو بلکت صحیح سوچ رہے ہیں اس کو اکروٹ کو دودھ میں ملا کر پینے سے اس سے دودھ کی طاقت دو گھنی ہو جائے گی اکروٹ والا دودھ پینے سے پروشوں کو تو کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے دوستو سوادشت اور سواست وردک اکروٹ کے دودھ کا سیون کرنے سے پروشوں کی جو سپرم کی گنوطہ ہوتی ہے اس میں کافی صدار ہوتا ہے اور یہ ہم ایسے ہی نہیں کریں ایک ریسرچ کے انسار بارہ ہفتے تک کچھ پروشوں کو روجانہ اکروٹ کھانے کے لیے دیا گیا اور اس سے ان کی شکرانوں کی جگتی آکار اور آئیوں میں بڑھوثری پائی گئی اسی لیے پروشوں کو اکروٹ والا دودھ پینے پینے چاہیے اور اس کے کافی فائدے ہوتے ہیں تو چلیے کچھ فائدوں کے اوپر گور کر لیتے ہیں دوستو اکروٹ اینٹی اوکسیڈینٹ سے سمرد ہوتا ہے ساتھ ہی اس میں فائٹو نیوٹرینٹس بھی پائے جاتے ہیں جو اینٹی اوکسیڈینٹ کی بھاتی کاری کرتے ہیں جسے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ دوستو اکروٹ کو ایک سپر فوڈ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوپر میگنیشیم میگنیچ فاسپورس بولیٹ ڈینم جیسے منرلز پائے جاتے ہیں ساتھ ہی اومیگا 3 فٹی ایسیڈ بھی بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جو کی بانچ پنس کی سمسیہ سے چھٹکارہ دلاتا ہے یا پوروشوں کی پریزینٹ شمتہ میں بھی وردی کرتا ہے تو دوستو یہ اس کے کچھ ایک ویشش لاب ہے جو کی خاص طور پر پوروشوں کے لیے سمائیت ہوتے ہیں چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے دوستو اس کے لیے آپ کو رات بھر اکروڈ کو پانی میں بھکو کر رکھ دینا ہے اور پھر صبح اکروڈ کو پیست کر دودھ میں ملا لینا ہے پھر دودھ کو آپ کو اچھی طرح سے اوبال کر گنگونا ہونے کے بعد اس میں چاہے تو آپ تھوڑی سی شہد ملا کر اسے پی سکتے ہیں شہد نہیں بھی ملائیں گے تو کوئی بات نہیں آپ چاہے تو گھر پر اکروڈ کا پاوڈر یا پیشٹ بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں اور جب بھی دودھ پینے جائے تو اس میں ایک چمچ اکروڈ کے پاوڈر کو آپ مکس کر سکتے ہیں اگر آپ کم کرنا چاہتے تو آپ آدھی چمچ بھی مکس کر کے اس دودھ کو پی سکتے ہیں اکروڈ والے دودھ میں بادام کیسر اور منکہ ملا کر بھی پروشوں کی کمجوری دور ہو سکتی ہیں ایک بات کا آپ کو ضرور دھیان رکھنا ہے کہ اگر کیسر کا آپ اپیوک کر رہے ہیں تو ویسے تو کیسر کا اپیوک نہ کریں تو ٹھیک رہے گا کیونکہ کیسر بہت زیادہ گھر بھی پردان کرتا ہے تو آپ تو کیول بادام اور منکہ ملا کر اسے یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے اکروڈ والا دودھ پینے کے کچھ فائدے اور خاص طور پر پروشوں کیلئے فائدے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ ملے اور اگر آپ لوگ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جور دمائیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد